بازی لے گئے کتے لاہور ہنجر وال سے اگواں ہونے والی چاروں بچیاں بازیاب کرا جا چکی ہیں ان بچیوں پر کیا بیتی یہ جان کر درد دل رکھنے والے دہل جاتے ہیں گلتی کہاں اور کس سے ہوئی والدین سے یا خود ان بچیوں سے جو گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دی گئیں جن کے انسانی سمگلڑوں کے ساتھ بھی رابطے تھے ان لڑکیوں کی بازیابی کے بعد ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شارک جمال خان نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ تیس اکتیس جولائی کی رات چاروں بچیاں نراز ہو کر گھر سے نکلیں اور ان شین پر بیٹھ کر گلشر راویہ سٹاپ اتر گئیں اسی دوران بچیوں کے ہمسائے عمر فروغ سے ان کا سامنا ہوا اس نے انہیں واپس لے جانے کی کوشش کی اس کے بعد گلشر راویہ سٹاپ پر چنگچی رکشہ ڈرائیور کاسیم اور اس کے ساتھی کافی دیر تک بچیوں کو گھوماتے رہے رات تین بجے بچیوں نے مضاحمت کی اور پنڈیا سٹاپ پر اتر گئیں بعد عذاب حلاب حسلہ کر رکشہ ڈرائیور چاروں بچیوں کو اپنے گھر باغرییاں چونٹ لے گیا جہاں کاسیم نے لڑکیوں کے زیر استعمال موبائل فون کی سیمت دور دی اسی دوران شہزاد نامی شخص بچیوں کو فروخت کرنے سے متعلق ڈیل کرتا رہا اگلے روز کاسیم بچیوں کو شہزاد کے گھر نزد چونک یتیم خانہ لے گیا یکم اور دو اگست کی رات ملزمان کاسیم اور شہزاد بچیاں لے کر ساہی وال جہ لے گئے جہاں کاسیم نے لڑکیوں کو نعیم شہزاد عرف سونوں کے حوالے کیا کاسیم نے مکرو دھندے کی نیت سے لڑکیوں کو عاصف کے گھر رکھوایا ملزم کاسیم نے ایک لڑکی کو ایک لاکھ کی عوض بیچ بھی دیا تھا جب لڑکیاں لاہور لائی گئیں تو انہوں نے اپنے گھر کو جانے سے انکار کر دیا مگر جب انہیں مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا تو والدین بھی کے چہری پہنچے اس طرح انرکت امیز مناظر دیکھنے کو ملے بچیوں نے والدین کو دیکھ کر روتے ہوئے کہا ہم نے اپنے گھر جانا ہے کسی اور جگہ نہیں جانا یہ بچیاں پولیس کی جان فشانی سے چوتھے روز بازیاب ہوئیں یہاں گشن والا کے کمیشنر صاحب کے کتے کا تذکرہ بھی برمحل نظر آتا ہے جو ان کی رہائشگاہ سے غم غائب یا چوری ہونے کے دو روز بعد مل گیا نیوز ریپورٹس کے مطابق کتے کی تلاش کے لیے مینسپل کارپوریشن کے عملے کو ذمہ داری تفعید کی گئی تو اس نے ایک ریف شہ پر لارڈ سپیکر نصب کرا کے علانات کرانے شروع کر دیئے اعلان کیا گیا کہ عزت ماب کمیشنر صاحب کا جرمن شیفرڈ کتہ سرکاری رہائشگاہ سے گم ہو گیا ہے یہ کتہ جس کسی کو ملے وہ فوری طور پر کمیشنر آفیس پہنچا دے اعلان میں واضح طور پر انتباہ کیا گیا کہا گیا کہ اگر کاروائی کے دوران یہ کتہ کسی سے ملا تو اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی یہ کتہ سر رہا کسی کو اس وقت نظر آیا جب بچے سے رسی ڈال کر گھما رہے تھے دو دن اس کے ساتھ کیا بھی تھی اس کا حوالہ بھی منظریاں پر نہیں آیا ایک دروز میں کتے کے حواس بحال ہوں گے تو وہ اپنی بپتہ بیان کرنے کے قابل ہوگا بچیاں پولیس کی شب و روز کاوش اور تقدوں سے چار روز میں بازیاب ہوئیں کتہ دو روز میں مل گیا اس پر نظیر احمد فاروق کہتے ہیں بازی لے گئے کتے اسی کماش کا ایک شخص لندن میں مکی ہے پاکستان سے بھاگ گیا وہاں دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا پاکستان کو گالیاں اور مغالزات بگتا رہا بھارت سے اپنے لئے مدد مانگی پاک فوش کے حلاف کیا کچھ نہیں کہا برطانیہ نے اسے شہرت دے دی یا شہریت دے دی اس پر قطر کا بھی الزام لگا مگر اس کے خلاف کچھ نہ ہو سکا پاکستان لانے کی ساری کوششیں رائے گا گئیں اس کی پارٹی متحدہ قومی مومنٹ نے ڈراما بازی کرتے ہوئے اسے اپنی دم بچانے کے لئے راندہ درگاہ قرار دے دیا اسے پاکستان لانے کی اب کوئی امید نہیں رہی تہمیہ نوار شریف کی واپسی کا کچھ لوگوں کو امکان نظر آتا ہے برطانوی حکومت نے ان کے ویزے میں توسی سے انکار کر دیا جسے ان کے مخالفین کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں نوار شریف کے ویزے میں مزید توسی سے برطانوی محکمت داخلے کی معذرت کرنے پر نوار شریف نے امیگریشن ٹربیونل میں اپلل دائر کر دی جس میں درخواست کی گئی ہے کہ علاج کے لئے برطانیہ میں مزید کی اجازت دے دی جائے بیماری اور علاج کے لئے ریکورڈ مانگنے پر میاں صاحب کسی ڈینٹس سے قرائدان دار کے علاج کا سیٹیفیکیٹ ہی پیش کر سکیں گے وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا یہ بات واضح ہے کہ نوار شریف بیمار نہیں انہوں نے جھوٹ بول کر ویزے لیا اور اس ویزے پر وہ برطانیہ میں مقیم ہے مسلم لیک نون کی ترجمان مریہ مورنگ زیب نے کہا کہ نوار شریف قانونی دقاظوں کو پورا کرتے ہوئے برطانیہ میں ہی قیام کریں گے ادھر شہبار شریف نے فون پر نوار شریف سے سرار کیا کہ وہ مکمل علاج و ڈاکٹروں سے اجازت ملنے تک برطانیہ میں ہی قیام کریں قوم اور پارٹی کو آپ کی صحت اسلامتی سب سے زیادہ عزیز اور مقدم ہے اس سے لگتا ہے میاں نوار شریف آپسی کے لئے ائرپورٹ روانہ ہو چکے تھے کہ شہبار شریف نے انہیں روک دیا لندن میں مقیم پاکستان سے تعلق رکھنے والے معروف صحافی خالی دیش لوڈی صاحب سے بات ہوئی وہ میاں صاحب کو لندن سے ڈیپورٹ کرانے کی جدوجہد کر رہے ہیں انہوں نے وزیعظم بوریس جانسن کو خط لکھا برطانوی اور پاکستانی ایم پیس سے ملاقاتے کی ویزے میں توسیج سے انکار پر لودی صاحب کہتے ہیں کہ نوار شریف کو لندن میں مزید قیام کا موقع مل گیا ہے انہوں نے ٹربیونر میں اپیل کر دی اس کا فیصلہ سات ماہ میں ہوگا جو ان کے خلاف آسکتا ہے اس کے بعد ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا تو دو سال میں فیصلہ ہوگا گویا مزید تین سال وہ قانونی موش غافیوں کے ذریعے قیام پذیر رہیں گے یا رہ سکتے ہیں برطانیہ میں جس بھی غیر ملکی کے کیس میں معاملہ ایمیگریشن ٹربیونر میں جاتا ہے اسے فیصلہ ہونے تک زیر حراست رکھا جاتا ہے نوار شریف کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا وہ آزاد گھوم رہے ہیں تین سال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کو پاکستان لانے والوں کی شدت جذبات پر عوض پر سکتی ہے تین سال میں پاکستان میں الیکشن ہوں گے سیاسی عسکری قیادت بھی ہو سکتا ہے یہاں سیاسی عسکری قیادت میں ہو سکتا ہے تقدیلی آ چکی ہو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس پاکستان کے عہدہ جلیلیہ پر فائز ہو چکے ہوں میاں صاحب حالات کو سازگاہ جائن کر خود ہی پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیں یہ بھی ممکن ہے کہ میاں نوار شریف کو ان کے ساتھ تعلقات کی بنا پر عرب ممالک میں سے کوئی اپنے ہاں لے جائے خالد لودی کے مطابق کہ امران خن اگر دلچسپ بھی لیں اور برطانیہ کا دورہ کریں تو وہ وزیراعظم بورس جانسن کو نوار شریف کی پاکستان وافسی پر قائل کر سکتے ہیں انہیں پاکستان اور برطانیہ کے مبین مرشموں کے تبادلے کا معایدہ کرنا ہوگا شکریہ